جیٹ اور سہارا کے بیچ سبھاش گوئل جو کہ اسٹک ٹرائولز کے چیئرمن ہیں ان سے بات کرتے ہیں گوئل صاحب آپ کا سواگت ہے اسٹار سویرہ میں آپ سے ہم جانا چاہیں گے کہ یہ جو ڈیل ہے ٹوٹ گئی ہے قرار ٹوٹ گیا ہے کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ اس کے پیچھے جو سیکیورٹی ویجلنس کی بات کی جا رہی ہے کیا یہ ایک وجہ ہی اہم وجہ ہو سکتی ہے اس قرار کے ٹوٹنے کے پیچھے کی اس ٹائم تو اسی کو ایک مین کارن کہا جا رہا ہے بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ دو تین اور کارن ہیں جب آپ نے اس نیوز کو بریک کرا تھا اسی ٹائم میں نے کہا تھا کہ اگر یہ مرجر کمپلیٹ ہوتا ہے تو اٹل بھی سویسائیڈل فور جیٹ ائر ویس تو اس کا مین ریزن یہ تھا کہ صرف ایک ائر لائن کے نام نہیں مرج ہوتے اس میں آپ جو انجینئرنگ سٹاف ہیں ان کے پائلٹس ہیں ان کا کرو ہے ان کا جو باقی لوگ ہیں ان کا ورک کلچر ہے ان کا مرج ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس ٹائم میرا سجاب یہ تھا کہ اگر سہارا کو جیٹ ائر ویس سبسیڈری ائر لائن یا لو کاؤسٹ ائر لائن رکھے تو دونوں ائر لائنز کو اس میں فیدا ہو سکتا ہے پر جیٹ کا مین کارن یہ تھا جو سلوٹس ہیں سہارا کے پاس ہی تھرو میں اور جو ان کے پاس ٹرافک رائٹس ہیں یو ایس اے کے وہ ٹرافک رائٹس جیٹ کو مل جائیں اور جیٹ کے پاس جو اس ٹائم ائرکرافٹ ہے اور جو فردر ائرکرافٹ انہوں نے آرڈر کرے ہوئے ہیں جو لانگ ہال ائرکرافٹ ہیں ان کے لیے نون سٹاپ فلائٹس جو یو ایس اے کی جیٹ ائر ویس پلان کرنا تھا جیسے کانٹیننٹل ائر لائن اپریٹ کر رہی ہے نیو یارک سے نیو ڈیلی اس طریقے سے جیٹ ائر ویس کی کوشش تھی پر وہ کوشش اس وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ جیٹ ائر ویس کی سیکیورٹی کلیرنس نہیں تھی فور یو ایس اے تو ان کو امید تھی کہ سہارا لینے کے بعد شاید وہ سیکیورٹی کلیرنس کی پرابلم نہ آئے پر کیونکہ وہ سیکیورٹی کلیرنس ایس 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 ہے جی تو ون اف دی مین ریزنز جس ویہ سے سہارا کو خریدا جارہا تھا وہ ریزن ختم ہو گیا جی تو صبح جی آپ اس کا یاتریوں پر کتنا اثر دیکھ رہے ہیں یاتریوں پر کتنا اثر پڑے گا نہیں یاتریوں پر کوئی خاص اثر اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ ابھی تک سہارا اور جیٹ سپریٹلی انٹیٹیز چڑھ رہی ہیں جیٹ ایئر ویس کے منیجمنٹ سے سہارا میں کچھ جو فیٹ کٹا گیا ہے اور اس کو پروفٹ لانے کے لیے کچھ ورک جو شروع ہوا تھا اگر سہارا کا منیجمنٹ اس ورک کو کیری فورڈ کرے گا تو سہارا بھی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی پر سہارا کی ایز ای کورپریٹ ایمیج میں بہت دھکا پڑا تھا جب مارکٹ میں یہ آبا فیلی کہ سہارا جیٹ ایئر ویس نے خرید دی ہے جیٹ ایر ویس کے بہت بہت شکریہ یہ ساری جانکاری دینے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ کا وقت نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ تھے سٹک ٹرائیولز کے چیئرمنٹ سبحاج گویل جو ہمیں بتا رہے تھے کہ جیٹ اور سہارا دونوں کو ہی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن اس کا نقصان یادریوں کو نہیں ہوگا اور اب تک نہیں ہوا ہے موسیقی